مصالے دار عید بنائیں خوشیال عزیز بڑی عید ہے بڑی عید کی بڑی خوشیاں ہیں اور یہ والی جو عید ہے ایسے تو چھوٹی عید بھی خاصی مصروف گزرتی ہے لیکن بڑی عید میں واقعی بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے چاہے وہ مرد حضرات ہوں خواتین ہوں گھر میں دھیروں دھیر کام ہوتے ہیں اور ان کو نپٹایا جا رہا ہوتا ہے اور بعض وقت تو ایوننگ تک نپٹایا جا رہا ہوتا ہے اور پھر رشتہ داروں میں جانا حصے تقسیم کرنا گھر میں کھانا بنانا بہرحال آج بھی ہم لوگ ہیں آپ کے ساتھ بہت ہی مزے کی آج بھی ہم ریسپیز بنائیں گے میری اور مسالہ کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب ہی لوگوں کو دلی اور تہے دل سے بہت بہت بڑی عید کی خوشیاں مبارک بہت بہت آپ سب لوگوں کو عید مبارک ریسپیز کی طرف آ جاتے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں بلوچی تکہ کڑھائی اور اس کے ساتھ ہی ہم بنائیں گے پنجابی یخنی پلاو تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں پنجابی یخنی پلاو کی طرف اور میں نے گوشت کو بوائل کر کے رکھا ہے اس کے بعد بھی ہم آپ کے سامنے اس میں مسالے ایڈ کر کے اس کی یخنی تیار کریں گے تو پنجابی یخنی پلاو بنانے کے لیے آپ کو چاہیے بیف ہم اس میں لے رہے ہیں رائس اور اس کے ساتھ ہی ادرک لیسن کا پیسٹ ثابت دھنیا اور ثابت سونف جس کو ہم پیسٹ لیں گے اس کے ساتھ اس میں جائے گی سرخ پیاز ڈیو ڈراب کا آلیو پومس آئل، آلو بخارے، ٹاماتر، ہری مرچ اور نمک یہ تمام اجزہ ہیں جو ہمارے اس پنجابی پلاو میں یوز ہونے جا رہے ہیں تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں میں یہاں سے کوئی کڑھائی یا کوئی دیکچی جو ہے وہ لے لیجئے تو یہاں سے ہمیں ایک قدد بوک لے لیتے ہیں اور اس میں میں ایڈ کر دیتی ہوں یہ بیف جس کو ہم نے آلریڈی تھوڑا سا گلا لیا تھا تاکہ ہم شو میں جو ہے وہ اس کو بلکل کمپلیٹلی بہت اچھے سے اور بھی گل جائے چلیں اس میں جو یہ سٹاک ہے یہ شامل کر دیتے اور ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں نمک ادرک اور لہسن کا پیسٹ ایک ٹیبل اسپون بھر کے شامل کر دیجئے ادرک اور لہسن کا پیسٹ اس میں جائیں گے ٹاماتر نمک میٹ کر دیتی ہوں حضبے ضرورت ایک ٹی سپون بھر کے شامل کر دیتے ہیں سالٹ اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے تین سے چار ٹاماتر جس کو ہم نے کر لینا ہے رفلی چاپ اور موسٹلی اگر ہم بڑی ایت کی بات کریں گھروں میں بنائی جا رہے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کھانے بیریانے پلاو اور باربی کیو کے لیے بھی دن تیہ کر لیا جاتا ہے کہ ویدن ویگ جو ہے وہ باربی کیو بھی کیا جائے گا بہت اچھا ہے کہ ضرور انجوائے کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو ضرور ضرور آپ نے یاد رکھنا ہے جو اتنی استطاعت نہیں رکھتے اپنے لیے بھی ضرور رکھیں لیکن ایسے بھی بات گھرانے ہیں جو تمام سال گوشت خرید کر نہیں کھا پاتے لٹرلی ایسا ہی ہے تو آپ نے سب سے زیادہ ان کا خیال رکھنا ہے اور یقیناً قربانی کا مقصد بھی یہی ہے اور اس کے بعد اپنے رشتے دار اور فیملی ان تمام لوگوں کے لیے بھی یقیناً اچھے اچھے مزیدار قسم کے کھانے بنائیں چلیں ادرک لیسن کا پیسٹ نمک تین سے چار عدد ہم نے اس میں ایٹ کر دیئے ٹاماتر اور اب اس کو پکنے دیتے ہیں ساتھ ہی میں اس میں شامل کر دوں گی سونف اور دھنیا جس کو ہم پیس لیں گے تھوڑا سا میں کٹا ہوا چاہیے تو یہ آگئی سونف اور دھنیا ایک ایک ٹیبل سپون بھر کے ہم اس میں اٹ کر دیتے ہیں جب تک کے لیے یہ پکنا بھی شروع ہو جائے گا تو میں اس میں شامل کر دیتی ہوں سونف ساتھ ہی شامل کر دیں گے سابت دھنیا اور اس کو ہم نے پیس لینا ہے اور یہ پساوہ مسالہ ہم اٹ کر دیں گے یہ جو ہماری یخنی بننے جا رہی ہے اس میں بہت زیادہ پساوہ بھی نہیں ہے ہلکا سا کٹا کٹا سا مسالہ ہے اور ہم نے اس میں شامل کیا ہے نمک، ٹماتر، لہسن اور ادرک کا پیسٹ اور اس کو آپ کور کر دیتے ہیں اتنا کہ ٹماتر جو ہیں وہ اچھے سے میش ہو جائیں تو میں اس کو اس والے چولے پر ٹرانسفر کر دیتی ہوں اس کو کر دیتے ہیں کور اور آ جاتے ہیں بلوچی تکہ کڑھائی کی طرف اچھا بلوچی تکہ کڑھائی کیلئے آپ ہم اس کو مٹن میں بنا رہے ہیں آپ ویف میں بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو بکرہ ایت پر بھی چکن کا کوئی آئیٹم ضرور رکھتے ہیں اگر دعوت ہوتی ہے تو وہ اس کو چکن میں بھی بنا سکتے ہیں اچھا اس میں آپ کو چاہیے ہوگا گوشت اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں ڈیو ڈراب کا آلیف پومس آئیل جو خالص زیتون کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے لہسن اور ادرک ثابت ہری مرچیں اور ساتھ ہری مرچوں کا پیسٹ ہم اس میں شامل کریں گے یہاں باریک چوپ کر کے ہری مرچیں ایڈ کر دیجئے لیمن جوز پسا گرم مسالہ نمک اور ہرہ دھنیا یہ تمام چیزیں اس میں جائیں گے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے لہسن کو ہلکا سا فرائی کر لیتے ہیں اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ڈیو ڈراب کا آلیف پومس آئیل ہاپ کپ لہسن کو ایڈ کریں گے تھوڑا سا فرائی کریں گے پھر ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے ابلاوہ گوشت اس کو ہم ہلکا سا فرائی کریں گے اور پھر بہت زیادہ مسالے نہیں ہیں بہت تھوڑے سے مسالے ہیں روکھی روکھی سی یہ ہماری جو ہے وہ کڑھائی ہوگی اس میں کسی قسم کا کوئی ٹاماتر نہیں ہے دہی بھی ہم اس میں ایڈ نہیں کر رہے ہیں اور موسٹلی بڑی ایت پر ایسے ہی کھانے بنائے جاتے ہیں رائس کے علاوہ یا تو باربی کیو یا پھر کچھے کیمے کے کباب یا پھر تھوڑا سا بھنا ہوا گوشت نورملی پسند کیا جاتا ہے اور مجھے پسند ہے بخرائیت کے حوالے سے اگر کہ نمکین گوشت ضرور تیار کیا جائے اور صرف سالٹ ایڈ کر کے اور اس کو پکا لیں اس کے اپنے ہی پانی میں تو وہ بھی بہت ہی مزیدار سا لگتا ہے چلیں اس میں ایڈ کر دیتے ہیں چاپ لہسن اور اس کو کر لیتے ہیں تھوڑا سا فرائی بہت سارے لوگ ہیں جو قربانی کا گوشت کھانا نہیں پسند کرتے ہیں ہی بہت زیادہ آرہی ہے اور صبح سے گھر میں گوشت ہے تو دیکھ دیکھ کر بھی انسان کا دل بھر جاتا ہے لیکن قربانی کا گوشت بہت زیادہ ہیلدی ہے ضرور لینا چاہیے اور ضرور اس کو کھائیں چاہیے اس کے ساتھ ویجیٹیبلز رکھ لیں اگر بہت زیادہ دل بھر جاتا ہے تو لیکن اس کو ضرور ضرور لیں گوشت ویسے بھی بہت زیادہ ہیلدی ہوتا ہے اگر آپ اس کو ایک مقصوص مقدار میں یا اعتدال کے ساتھ استعمال کریں اور اسپیشلی قربانی کا جہاں بہترین قسم کے جانور جو ہیں وہ قربان کیے جاتے ہیں تو اچھا ہے اس کو ضرور کھائیں اعتدال کے ساتھ تینوں دن ضرور انجوائی کریں ڈیفرنٹ کھانے بنائیں لہسن کی اچھی سی زبردستی خوشپو آنی شروع ہو گئی اس میں ہم گوشت اعت کر دیتے ہیں اور اس کو ہم نے کر لینا ہے تھوڑا سا پرائے کیونکہ گلا ہوا ہے بریک کر میرے پاس ٹائم ہے میں اس کو صرف تھوڑا سا بھون رہی ہوں آپ جلدی سے جائیے چھوٹا سا بریک ہے بریک لے کر آئیے اور اگر کچھ تھوڑا بہت کام ہے جلدی سے کر کر واپس آئیے کیونکہ ہم بنانے جا رہے ہیں بلوچی تکہ کڑھائی اور اس کے ساتھ ہی ہم بنائیں گے پنجابی یخنی پلاؤ تو کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ ہی رہیے گا لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک مرچوں کا پیسٹ یا پھر چاپ ہری مرچیں اور ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس ٹاک کیونکہ ہم نے بوائل کر کے رکھا تھا تو ہمارے پاس اس ٹاک موجود ہے یہ چلا گیا اس میں اس ٹاک ہم نے ایڈ کیا اور ہم نے اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے پکنے دینا ہے ساتھ ہی میں اس میں شامل کر دوں گی نمک حضب ضرورت اور پھر ہم اس میں لاسٹ میں ایڈ کریں گے لیمن جوس اور تھوڑی سی ادھرک کے ساتھ ہم اس کو گارنش کر دیں گے ہرے دھنیا کے ساتھ بہت ہی لیمیٹڈ سے مسالے ہیں چلے اس میں جائے گا نمک اور اس کو ہم نے کر دینا ہے کور اب آ جاتے ہیں ہم اپنے پنجابی یخنی پلاو کی طرف جس کے لیے ہم نے ٹاماتر اور ادھرک لیسن کا پیسٹ ساتھ ہی ہم نے کٹا ہوا دھنیا کٹی ہوئی سانف نمک اس میں شامل کیا تھا اور اب ہم یہ کریں گے کہ ہم نے گوشت کو تمام مسالوں کے ساتھ تھوڑا سا فرائے کر لینا ہے تو میں یہاں سے ایک ادھر بھوک لے لیتا ہوں اور اس میں ہم آلیو آئل ایڈ کریں گے ڈیو ڈراب کا آلیو پومس آئل آدھا کپ تاکہ ہم گوشت کو یہ جو ہمارے ٹاماتر ہیں اس کے ساتھ مسالوں کے ساتھ یخنی کو چھاننے کی بلکل ضرورت نہیں ہے ہم نے مسالے کو کوٹ کر اس میں شامل کیا تھا اور فیور اور زیادہ اچھا آئے گا تو آپ نے یخنی کو چھاننا نہیں ہے اور وہ جو مسالے ہے اس کے سمیت ہی ہم اس کو بھون لیں گے تو میں اب اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں ہمارا یہ جو گوشت یہاں پر پک رہا ہے یہ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں بکرا ایت کا گوشت اسٹور کرنا بھی چاہے وہ تین دن کے لیے بھی ہو وہ بھی ایک ٹاسک ہی ہوتا ہے ضرور آپ نے ایک پرمنٹ مارکر لے کر رکھ لینا ہے اور یقیناً آپ نے اس کے شاپرز رکھ لیے ہوں گے اور اس کو طریقے سے آپ نے رکھنا ہے تاکہ آپ بعد میں اس کو اتنا ہی پیکٹ نکالیں جتنا آپ کو یوز کرنا ہے اور بہت اچھا ہے کہ اگر اس کو تین ہی دن میں اپنے فیوریٹ اور مزیدار قسم کے کھانے بنایاں اور اس کو کنزیوم کر لیں اور ویڈن ویک آپ نے بار بی کیو بھی کر کے اس کو ختم کر دینا ہے تاکہ اچھا ہے فریش فریش گوشت سارا سال تو ہم نہیں کھاتے ہیں لیکن جو بڑی عید ہے اس کے گوشت کو بھی ہم بجا اس کے کے باس ہی کر کے یوز کریں اس کا فریش ہی اس کا اپنے کھانے بنانے ہیں اور اس کا مزا لینا ہے تو چلیں یہ جو ٹاماتر کے چنکس ہیں یہ بھی میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں میرے پاس کیونکہ پیاز سرخ ہے تو ہم نے پیاز کو سرخ نہیں کیا ہے اور ڈائریکٹ ہم نے گوشت ایٹ کر دیا ہے اس کو بھوننے کے لیے آپ کیا کریں گے پیاز کو ضرور گولڈن کر لیں گے پہلے میں اس کو یہاں پہ فرائی کر لیتی ہوں اور اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کر دیں گے سرخ پیاز پنجابی یخنی پلاو بننے جا رہا ہے جیسے ہی ہم اس کو بھون لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کر دیں گے یخنی اور یخنی کے ساتھ ہی ہم نے ایٹ کر دینا ہے بھیگے ہوئے رائس یہاں پہ جو یخنی کی آنچ ہے اس کو میں بند کر دیتی ہوں اور اتنا ہم نے بھوننا ہے کہ تھوڑا سا گوشت کا جو ہے وہ ایک مقصوص ہیک ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور بھوننا لازمی ہے آئل میں ہم اس کو بھون رہے ہیں تماؤٹر بھی ہے اور اس میں کٹاوہ مسالہ ہے نمک ہم نے اس میں شامل کیا تھا تو چلیں اسی اسٹیج پہ بھونتے وقت ہی ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں تین سے چار آلو بخارے تاکہ وہ تھوڑے سے سافٹ بھی ہو جائیں چلیں یہ چار اس میں ہم ایٹ کر دیتے ہیں آلو بخارے اور ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے سرخ پیاز کچھ ہری مرچے ہیں جو ہم اس میں شامل کریں گے اچھا سا آپ نے اس کو بھون لینا ہے تھوڑا سا میں اس میں آئل اور ایٹ کرنے ہوں ڈیو ڈروپ کا آلیف پومس آئل اور نہ صرف ان کا یہ کوکنگ آئل ہے بلکہ ان کا ایکسٹرا ورجن آلیف آئل بھی ہے جس کو آپ سیلیڈز میں استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو اپنی گوشتی ریسپیز میں یوز کر سکتے ہیں انشاءاللہ تھوڑا سا اس کو بھونتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دیکھتے چلتے ہیں کہ ہماری جو بلوچی تکہ کڑھائی تھی وہ کہاں تک پہنچی ایسے بلوچی کھانے بڑے مائلڈ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو اس میں ایک ٹیبل اسپون آپ ٹک کا مسالہ ایٹ کر دیجئے اگر آپ کو پھر بھی سپائسی ہی فوڈ اچھا لگتا ہے تو شامل کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو تھوڑا سا مائلڈ ہی رکھیں گے چلے میں اسے دوبارہ سے کور کر دیتی ہوں کہ یہ ہری مرچوں کے ساتھ تھوڑا سا پک جائے پھر ہم اس کو نکالیں گے اور سرف کر دیں گے نان پراتھے یا چپاتی کے ساتھ آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں اور یقیناً آپ نے مسالہ ٹی وی کے تمام ہی شیفز نے بڑی اچھی اچھی مزیدار قسم کی ریسپیز عید سے پہلے بھی پورا ویک جو ہے وہ آپ لوگوں کو بنانا سکھائیں آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور لائن اپ کر لیا ہوگا اپنی دعوتوں کے لیے اسے تو چھوٹی عید میں بھی دعوتیں ہوتی ہیں لیکن نورملی بڑی عید میں زیادہ ملنا ملانا اور زیادہ دعوتیں ہوتی ہیں کیونکہ گوشت اور ان کے حصے لے کر بھی ہم لوگ آرمونس تمام ہی رشتداروں کے گھر جا رہے ہوتے ہیں اور ٹھیر ساری مصروفیت بھی ہوتی ہے پہلے سے ہی گھر والوں کی ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے فرمائشوں کی جو خاتون خانہ کو دے دی جاتی ہے اور یقیناً اس کی تیاری بھی عید سے پہلے کر لی جاتی ہے کچھ مسالے پیس کے رکھ دیجئے پیاس سوف کر کے رکھ لی تاکہ عید والے دن جلدی اور جھٹ پٹ آپ زیادہ سے زیادہ کھانے جو ہیں وہ تیار کر لیں چلیں اب ٹاماٹر جو ہے وہ اچھے سے میشی ہونا شروع ہو گئے اور آپ اس مسالے کو یخنی میں ڈال دیجئے یا پھر یخنی کو مسالے میں ڈال دیجئے تو یہ والا جو ہمارے پاس سٹاک ہے ہم اس کو بھی یوز کریں گے اس کو بھی میں اٹ کر دیتے ہوں اس میں اور یہ ہم بھنا ہوا گوشت اس میں شامل کریں گے اس کے بعد ہم اس میں اٹ کر دیں گے سوپ رائس نمک آپ نے چیک کر لینا ہے تو ایسا کھلتا ہوا نمک ہوگا پلاو میں اچھا لگے گا اور ساتھی ہم اس میں اٹ کر دیں گے ثابت ہری مرچیں تو یہ جو پنجابی پلاو ہے یہ وائٹ تو ہوگا لیکن ہلکا سا اس میں ٹاماٹر کا جو شیڈ ہے یہ بڑا خوبصورت سا لگے گا اچھا یخنی کو گرم کرنے کے لیے آنچ کھول دیتے ہیں بہت سارے گھرانوں میں چاول بلکل فریش کھانا پسند کیے جاتے ہیں کہ بس باسی بلکل بھی نہ ہو اور ری ہیٹ ان کو نہ کیاوا ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں یخنی بنا کر رکھ لیجئے اور اس کے ساتھ یہ جو گوشت ہے یہ آپ نے ریڈی کر کے رکھ لیا اور اگر آپ نے رات میں یخنی پلاو بنانا ہے تو پھر آپ صرف اس میں بھیگے ہوئے رائی سیٹ کریں گے اور آپ نے چاولوں کو دم دے دینا ہے تو آپ کے چاول جہاں وہ بلکل فریش اور زبردست سے گرمہ گرم سرف کر سکتے ہیں کیونکہ موسٹلی جتنا بھی ٹائم لگتا ہے وہ اس یخنی کے پکانے میں اور گوشت کے گلانے میں چلیں بریک کا بھی ٹائم ہے تھوڑا سا اس کو بلنے دیتے ہیں پھر میں اس میں رائی سیٹ کروں گی تھوڑی سی ہری مرچیں اس میں شامل کر دیتے ہیں بریک کا ٹائم ہے آپ جلدی سے جائیے چھوٹا سا بریک ہے بریک لے کر آئیے ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد والکم بیک واپسہ چکے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اور بکرہ ایت پر بھی ہم ہیں آپ کے ساتھ اچھی سی ریسیپیز بنا رہے ہیں یقیناً آپ کے گھر میں بھی کھانے کی خوشبویں ہوں گی اور دیفرنٹ ریسیپیز تیار کر رہے ہوں گے چلیں اب میں اس میں ایٹ کرنے جارہی ہوں بلوچی تکہ کڑھائی میں دو ٹیبل سپون ڈیو ڈراب کا ٹومیٹو پیسٹ یہ اس میں چلا گیا اور ہم اس کو تھوڑا سا پانی اس میں ایٹ کریں گے اور اس کے بعد میں اس کو تھوڑا سا پکاؤں گی اور that's it گوشت گلاوہ ہے ہری مرچوں کے ساتھ ہم نے اس کو پکا لیا ہے اب اور بہت زیادہ اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے پھر ہم اس کو ہری مرچ اور ادرک کے ساتھ ہم اس کو گارنش کر دیں گے تو تھوڑا سا میں اس میں ایٹ کر دیتی ہوں پانی یہاں پر یخنی پلاو میں ہم نے یخنی ایٹ کی تھی اور اس کے بعد جیسے ہی وہ ابلنا شروع ہو گئی ہم نے اس میں ایٹ کر دیئے سوک ہوئے رائس اور اس کو ہم نے پکنے دینا ہے جیسے ہی وہ دم پہ آ جائیں گے ہم اس کو دم لگا دیں گے چلیں ٹومیٹو پیسٹ میں نے اس میں شامل کیا اور اس کو تھوڑا سا اسٹر کر لیتے ہیں بہت زیادہ سپائسی بنانا چاہتے ہیں آپ اس میں تکہ مسالہ کا ایک ٹیبل سپون ایٹ کر دیجئے اور ساتھ ہی اب میں اس میں شامل کر دوں گی پسہ ہوا گرم مسالہ ایک ٹی سپون تھوڑا سا بھونیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو سرف کر دیں گے ضرور آپ نے خیال بھی رکھنا ہے اکثر بکرہ ایت کے دہران پیٹ خراب ہو جاتے ہیں مسوروں میں اکثر لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو ضرور آپ نے گرم مسالے کا جو کہوا ہے وہ ضرور لیں گرین ٹی ضرور لیں اور اکثر فریش گوشت ہوتا ہے اور چکنا بھی ہوتا ہے موسٹلی یہی دیکھا گیا ہے تو اچھا ہے کہ گرین ٹی کا زیادہ آپ استعمال کریں اور اعتدال کے ساتھ رکھیں تمام چیزوں کو اور اگر آپ اپنی مزیدار سی پسند کی ریسپیز بنا بھی رہیں لیکن اس کے ساتھ سبزی تو نہیں بنائیں گے لیکن سیلڈ بہت زیادہ ضرور کٹ کے رکھیں اور جو بھی آپ کی ڈش ہے فرود ہے اس کے ساتھ آپ نے سیلڈ ضرور لینا ہے اور سیلڈ سے یہ ہوگا کہ آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے حضم کر پائیں گے لیٹ نائٹ آپ نے بلکل بھی نہیں کھانا اسپیشلی ان دنوں میں اور بھی زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا اس کو بھونتے ہو یہاں پر میں چیک کرتی ہوں اور جیسے ہی یہ دم پہ آئیں گے تو ہم نے ان کو دم لگا دینا ہے اور گھر کی خواتین کے لیے واقعی تھوڑا سا مشکل ضرور ہوتا ہے خود کو ریڈی بھی رکھنا ہے مہمان بھی آئیں گے کھانا بھی بنانا ہے گرمی بھی ہے لیکن ان تمام چیزوں کو مینج کر رہی ہوتی ہیں اور یہ ہی اچھی بات ہے کہ نہ صرف یہ کے تمام کام بھی ہو رہے ہوں بلکہ آپ خود بھی بہت اچھے سے تیار ہوئی ہوئی ہو جب آپ خود اچھے سے تیار ہوئی ہوئی ہوگی تو آپ کے گھر آنے والے جو مہمان ہیں وہ بہت اچھا فیل کریں گے چلیں تھوڑا سا اس کو اور پکنے دیتے ہیں اس کے بعد ہم لگائیں گے اس کو دم اور یہاں پہ جو ہماری بلوچی تکہ کڑھائی ہے یہ ریڈی ہو گئی ہے اس کی آنچ کو کر دیتے ہیں ہمیں بن اور لاسٹ میں اس میں ہم شامل کر دیتے ہیں لیمن جوس پسا ہوا گرم مسالہ میں نے اس میں شامل کر دیا تھا پورا سا لیمن جوس سکویز کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میں اس کو کور کر دیتی ہوں ہرے دھنی اور ادرک کے ساتھ ہم اس کو سرف کر دیں گے اس کو کر دیتے ہیں کور پلاؤ بھی بنانے جا رہے ہیں بہت زیادہ بلا ضرورت آپ نے چمچے نہیں چلانے اس سے کیا ہوتا ہے رائس بھی ٹوٹ جاتے ہیں اب یہ دم پر آ گیا ہے اس کو دم پر لگا دیتے ہیں بریک کا بھی اگر ہمارے پاس ٹائم ہے ہم اس وقت بریک لے سکتے ہیں میں اس کی آنچ کو تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں اور اس کو آپ نے دم لگا دینا ہے تقریباً دس منٹ کے لیے بہت ہی ایزی اور آسان سی ریسپی اور موسٹلی گھروں میں بلاو یا بریانی دونوں میں سے کوئی ایک آئٹم تو ضرور ضرور بنایا جاتا ہے پھر اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ کچھ کڑھائی تیار کر لی اور کباب جو ہیں وہ ضرور بنائے جاتے ہیں اور مجھے خود اچھا لگتا ہے کہ اگر نمکین گوش بنایا جائے اس کے ساتھ پلاو ہو اور پھر آپ کچھ کھینے کے جو کباب ہیں وہ تیار کر لیجئے بنا لیجئے اچھا سا زوردس سا کامبینیشن ہو جاتا ہے تو ضرور بنائیں لیکن وہ ہی بات ہے کہ آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے آس پڑوس میں انفیکٹ یہ کہ گوش تو آپ نے یقین دیا ہی ہوگا لیکن جو بھی مزیدار قسم کے کھانے بنا رہے ہیں ہمارے گھروں کے باہر چوکی دار ہوتے ہیں یا آپ کے گھر میں جتنے بھی کام کرنے والے لوگ ہیں ضرور اس میں سے ان کا حصہ ضرور نکالیں اور عید ہے خوشیاں ہمیشہ بانٹنے سے بڑھ جاتی ہیں ضرور اپنی خوشیوں کو اس طرح سے بانٹیے کہ آپ اور زیادہ اچھا اور خوش فیل کریں گے یہاں پر ہم نے پلاو کو دم لگا دیا ہے جو بلوچی کڑھائی ہے وہ بالکل تیار ہو چکی ہے یہاں پر ہرا دھنیا جو ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں چوپ خوبصورت سے پلیٹر میں نکالیں اور اس کو سرف کر دیں اس کو باریک چوپ کر لیتے ہیں ہرا دھنیا پراتھی کے ساتھ بھی اچھی لگے گی اور اگر آپ تھوڑا سا لائٹ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو چپاتی کے ساتھ سرف کر دیں اور قربانی کا گوشت موسٹلی خاصا چکنا ہوتا ہے تو اس میں آپ کم آئل میں جو اپنا کھانا ہے اس کو تیار کر لیں کیونکہ گوشت چکنا ہوتا ہے خاصی چکنا ہی ہوتی ہے تو اچھا ہے کہ اگر قربانی کے گوشت سے کچھ بھی آپ بنا رہے ہیں تھوڑا سا کم اس میں رکھیں ہوئیں پھر آپ دیکھیں کہ جب وہ تیار ہو جائے گا اس میں اچھی خاصی تری بھی ہوگی اور جو پلاو ہے وہ بھی اچھا خاصا چکنا ہوگا وجہ یہ ہی ہوتی ہے کہ گوشت کے ساتھ اچھے خاصی چکنائی آ رہی ہوتی ہے اور ہم اکثر چربی کو بہت غلط اور نارمل آئل اور گھی کو بہت اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ جو نیچرل فیٹ ہے وہ ان گھی سے اسپیشلی بہت زیادہ اچھا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر گھر میں ہی آلیو آئل کا استعمال ہو رہا ہو لیکن نارملی جو ہم آئل استعمال کرتے ہیں یا گھی استعمال کرتے ہیں ان کو کم ایٹ کریں اور جو نیچرلی فیٹننگ گوشت ہے اگر آپ اس کو شامل کرتے ہیں بریک کا ٹائم ہے ایسا کرتے ہیں بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے دونوں ریسپیس کو سرف کریں گے آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے stay tuned دیکھتے رہیے مسالہ ٹی وی ڈھوڑا دیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اور یہاں پر بلوچی تکہ کڑھائی ہم نکال کے سرف کر دیتے ہیں تھوڑا سا ہرا دھنیات ہوئی سی ادھرک جیسا آپ کو اچھا لگتا ہے ویسے آپ اپنے فوڈ کو گارنش کر لیجئے اور یہاں پر جو پنجابی پلاؤ ہے وہ ہم نے دم پہ لگا دیا ہے رائس بہت اچھے سے پک چکے ہیں کیسے پتا چلے گا جو اوپر کی جو لیئر ہوگی رائس کی وہ ٹرن ہو کے فولڈ ہو جاتے ہیں خاص طور پر رائس کے جو کنارے ہوتے ہیں تو وہ ایک بہت اچھا سائن ہوتا ہے کہ آپ کے جو رائس ہیں بہت اچھے سے ڈن ہو چکے ہیں اور دم آ چکا ہے پانی نظر آنا بند ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ رائس دم پہ آ چکے ہیں اور دم پر آپ نے دینا بھی اس وقت ہے جب پانی ہلکا ہلکا آپ کو سائٹ سے نظر آ رہا ہو تو آپ اس کو دس یا پندرہ منٹ چاول صرف اتنے ہی کچھے ہونے چاہیے کہ پندرہ منٹ میں ان کا دم بہت اچھے سے کمپلیٹ ہو جائے یا پھر انٹل کوئی دم بریانی کوئی ایسی ریسپی ہے جس میں آپ اس کو آدھے گھنٹے کے لیے دم دے رہے ہیں چلیں جی یہ ہو گئی ہماری بلوچھی تکہ کڑھائی سائٹز اس کی کر دیتے ہیں کلین ڈیو ڈراب کا ٹومیٹو پیسٹ ہم نے اس میں شامل کیا اور ڈیو ڈراب کا ہی ہم نے ایڈ کیا آلیو آئل چلیں تھوڑا سا ایڈ کر دیتے ہیں ہرا دھنیا اور ساتھی شامل کر دیں گے کچھ ادرک اچھا ہے ویسے گوشت بادی ہوتا ہے نورملی بھی قربانی کے گوشت میں بھی آپ نے ادرک لیسن کا اچھا استعمال کرنا ہے خاص طور پر وہ لوگ جن کا حازمہ تھوڑا سا کمزور ہے یا اگر وہ گوشت یا کوئی ایسی سخت چیز کھاتے ہیں تو ان کو پرابلم ہو جاتی ہے اچھا ہے اگر آپ ادرک کا کہوہ وغیرہ بھی ضرور پی لیں گرم مسالے کی چائے اور اس کے ساتھ ساتھ گرین ٹی کا آپ نے استعمال ضرور رکھنا ہے سیلڈ ضرور لیں لیمن ہے ادرک ہے تمام چیزوں کا استعمال ضرور کریں چلیں کچھ ہم نے لیمن اس پر سکویز بھی کیا تھا اور لیمن کے ساتھ ہی اس کو گارنش بھی کر دیتے ہیں جیسی ہمارے پلاؤ کا دم کمپلیٹ ہوتا ہے اس کو نکالیں گے سرف کریں گے پلاؤ کا آپ کو میں ریکیپ دیتی چلوں پنجابی پلاؤ کے لیے آپ نے سب سے پہلے یخنی بنانی ہے یخنی کے لیے آپ ایڈ کریں گے کچھا گوشت ہمارے پاس گوشت بوائل ہوا ہوا تھا ٹائم کی وجہ سے آپ نے کچھا گوشت لینا ہے اس میں آپ ایڈ کر دیں گے کٹا ہوا دھنیا کٹی ہوئی سانس تھوڑا سا آپ اس میں شامل کر دیں گے نمک اور آپ نے ایڈ کر دینا ہے لہسن اور ادرک چار سے پانچ اگر چھوٹے سائز کے ٹیماتر ہیں مرنہ تین ادر بڑے سائز کے ٹیماتر ایڈ کر دیجے اور آپ نے یخنی کو اس وقت تک پکانا ہے جب تک گوشت بہت اچھی سے گل نہیں جاتا اس کے بعد ٹیماتر سمیت آپ نے جو گوشت ہے اس کو نکال کے بھون لیجے اور یخنی کو آپ نے الہیدہ سے نکال کے رکھنا ہے کچھ چھاننے کی ضرورت نہیں ہے مسالے تمام کٹے ہوئے تھے اور پھر اس کے بعد گوشت کو آپ نے بھون لینا ہے پھر یخنی گوشت میں یا پھر گوشت کو یخنی میٹ کر دیجے رائس بھیگے وے شامل کریں اور اس کو اس فلیور فل جو یخنی ہیں اس میں آپ نے کک کر لینا ہے تو آپ کے بہت ہی مزے دار سے زبردست سے رائس جو کہ دیکھنے میں وائٹ ضرور ہوں گے لیکن اچھے سے ہوں گے ٹیماتر کا فلیور اس میں آ رہا ہوگا وہ آپ کا پنجابی یخنی پلاؤ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا چلیں یہ ہماری کڑھائی بلکل ریڈی ہو چکی ہے کچھ منٹ کے بعد میں نے اس پلاؤ کو سرف کر دینا ہے مجھے نظر آ رہے ہیں چاول تھوڑے سے ٹرن ہونا شروع ہو گئے ایک سے دو منٹ اس کو اور دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو سرف کریں گے اب جو ہمارا بریک ہے ریکیپ بریک ہوگا کچھ بھی اگر آپ سے نوٹ ڈاؤن کرنے سے رہ گیا ہے آپ وہاں پہ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں اور اگر ایت کے حوالے سے آپ بہت زیادہ بیزی ہیں کلک لینے کا بھی ٹائم نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے پیچ پر ریسپیس کو اپلوڈ کیا جائے گا آپ وہاں سے اس کو چیک کر سکتے ہیں یوٹیوب پر بھی ہمارے جو شوز ہیں وہ ویدن ویک اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں جب بھی آپ فری ہوتی ہیں آپ اس کو بہت آرام سے دیکھ سکتے ہیں نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں آن پیکٹ آج جو بھی مزیدار سی ڈیش اور ریسپی اور دسترخوان آپ اپنا سجا رہے ہیں اچھی سی زبردست سی اس کی فوٹو لے ہمارے پیچ پر شیئر کر دیجئے اور خاص طور پر اگر دعوت کی یا مسالہ کی کسی بھی شیف کی آپ نے ریسپی کو فالو کیا ٹرائے کیا اچھا فیڈ بیک ہے ضرور دیں اور کوئی کوئیری ہے وہ بھی پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اب بریک لیں لیتے ہیں بریک کا ٹائم ہے ریکیپ بریک ہے بہت اچھے سے دیکھئے گا فالو کیجئے گا میں تھوڑا سا ٹائم اور پلاو کو دے کے اس کو نکالتے ہیں سرف کرتے ہیں بڑی عید ہے بڑی عید کا تیسرا دن ہے آپ سب ہی لوگوں کو عید بہت بہت مبارک ہو چلدی سے بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ ہی رہیے گا دیکھتے رہیے مسالہ ٹی وی پنجابی یخنی پلاو اجزاء بیف آدھا کلو چاول آدھا کلو پنجابی یخنی پلاو مسالہ ایک پیکٹ ادرک لہسن کا پیس دو کھانے کے چمچے پیاز سرخ دو ادت تیل آدھا کپ آلو بخارے تین سے چار ٹاماٹر تین سے چار ہری مرچیں پانچ سے چھے نمک حضب ضرورت ترکیب بیف میں نمک ادرک لہسن کا پیس پلاو مسالہ ٹاماٹر ڈال کر پکھنے دیں جب تک کہ بیف گل جائے اس کے بعد ایک پتیلی میں تیل گرم کر کے پکا ہوا بیف سرخ پیاز مسالے سمیت دھون لیں اس میں بھیگے آلو بخارے اور پانی ملا کر عبال آنے تک پکائیں پھر اس میں بھیگے چاول ہری مرچیں شامل کر کر دم پر اتنی دیر تک پکائیں کہ چاول تیار ہو جائیں آخر میں نکال کے گرمہ گرم سر کریں بلوچی تکہ کڑھائی اجزاء ابلہ مٹن آدھا کلو تیل آدھا کپ لہسن ایک کھانے کا چمچہ ادرک گارنشنگ کے لیے سابت ہری مرچیں 7 سے 8 ہری مرچوں کا پیسٹ دو کھانے کے چمچے لیمو کا رس 4 سے 5 کھانے کے چمچے پسا گرم مسالہ ایک چائے کا چمچ نمک ایک چائے کا چمچ کٹا ہرہ دھنیا دو کھانے کے چمچے ٹماٹر کا پیسٹ دو کھانے کے چمچے ترکیب پین میں تیل گرم کر کے لہسن فرائے کریں پھر اس میں سابت ہری مرچیں ڈال کر اور مٹن شامل کر کے بھون لیں پھر اس میں ٹماٹر کا پیسٹ ہری مرچوں کا پیسٹ لیمو کا رس ڈال کر پکنے دیں اور ادرک اور دھنیا ڈال کر مزید ایک سے دو منٹ پکائیں پسا گرم مسالہ نمک شامل کر کے پانچ سے آٹھ منٹ دم دیں آخر میں ہری دھنیاں اور ادرک سے گارنش کر کے سرف کریں والکم بیک واپس آ چکے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اور یہ ہمارا پنجابی یخنی پولاؤج ہے یہ تیار ہو چکا ہے تو اس کو نکال کے سرف کر دیتے ہیں بلوچی تکہ کڑھائی ہم اپنی ٹیبل پہ پہچا چکے ہیں امید کرتے ہیں آج کی لائٹ لائٹ سی ریسیپیز آپ کو اچھی لگی ہوں گی ضرور آپ لوگ بنائیں گے ٹرائے کریں گے اس کو نکال لیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ضرور یاد دہانی کرواتے چلیں آپ نے ایس او پیس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے زہر سی بات ہے آلموسٹ کافی ساری چھوٹیاں جو ہیں وہ عید کے حوالے سے ہمیں مل گئی ہیں آنا جانا بھی رہے گا گوشت کے حوالے سے آپ نے رشتہ داروں میں بھی جانا ہے دینا بھی ہے لیکن پھر بھی ایس او پیس کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور ماسک ضرور ویر کریں ان ساری جگہوں پہ جہاں بہت زیادہ حد سے زیادہ رش ہو تھوڑا سا آوائٹ کریں اور یقین ہے نا اپنے ویکسین کروالی ہوگی اور اسپیشلیس ان دیز میں جب نارمل سے تھوڑا سا زیادہ رش ہے چھوٹیاں ہیں لوگ موسٹلی باہر نکلے میں ہیں تو پھر اور بھی زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ کووٹ کو لے کے یہ جو فورت اس کی لہر ہے یہ اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس میں ضرور احتیاط کریں بچوں کے حوالے سے سپیشلی گھر میں اگر آپ کے بھوڑھیں ہیں ان کے حوالے سے ضرور آپ نے احتیاط رکھنی ہے اور اپنی اس ساری سیلیبریشنز میں احتیاط کو بلکل بھی نہیں بھولنا ہے کیونکہ احتیاط جو ہے وہ ہمیشہ بہتر ہوتی ہے اور افسوس احتیاط سے بہتر ہے تو چلیں یہاں پر ہمارا یہ جو پنجابی پلاو ہے اس کو ہم نے سرف کر دیا ہے اور اس پہ آپ کیا کر سکتے ہیں تھوڑا سا یہاں پر کلر بریکنگ کر دیتے ہیں کیوکمبر رکھ لیتے ہیں اور اس کو لے کر چلتے ہیں اپنے ٹیبل کی طرف رائس کو سوک ضرور کر کے رکھ لیجئے گا ٹرینز ہوں رائس ہوں اس سے ہی ہوتا ہے پکتے بھی بہت جلدی ہیں اور ٹیسٹ بھی ان کا اچھا ہے گا تو چلیں یہ ریسپیز ہماری تیار ہو چکی ہیں ضرور آپ نے دیکھنی ہے اور ہماری پیچ پر بھی ریسپیز اپلوڈ ہو جائیں گی آپ وہاں سے بھی ان کو کلیک کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور میں سمجھ سکتی ہوں بڑی بیزی ہوں گی اور یقیناً اکثر ہماری جو خواتین ہیں مسالہ ٹی وی بہت زیادہ شوق سے دیکھتی ہیں ان سے یہی سننے میں آتا ہے کہ کچن میں کام بھی کرتے رہتے ہیں اور مسالہ ٹی وی بھی لگا رہتا ہے اور اس کو بھی دیکھتے ہیں انجوائی کرتے ہیں چاہے ریسپی کو نہ بھی اس وقت نوٹ ڈاؤن کر رہے ہوں لیکن اچھا لگتا ہے عید پہ جب آپ کی سکرین جو ہے وہ ہر طرف سے آپ کو کیری ہوتی ہے عید مبارک اور آپ لوگوں کے لیے ہم نے عید پر بھی آپ کی خوشیوں کو دوبالہ کرنے کے لیے آپ کی عید کو اور اچھا اور بہتر کرنے کے لیے ہماری کوشش رہی صبح سے شام تک مسالہ ٹی وی کی بہت ہی ضروردستی ٹرانسومیشن ہے ضرور آپ نے دیکھنی ہے اور مسالہ کے تمام ہی شیف آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی سی ریسپیز لے کر آ رہے ہیں جو کہ گوشت کے حوالے سے بھی ہیں اور اس کے علاوہ میٹھا بھی ہے کیونکہ نمکین چیزیں تو بنتی ہی ہیں لیکن میٹھا لازمی ہے اور ان تمام چیزوں کے بعد میں ضرور ایک کریونگ ہوتی ہے کہ کچھ اچھا سا مزیدار سا میٹھا بھی ہو خاصتہ اور پیادر دعوت ہے شیر خورمہ اس عید پر بھی موسلی گھر انہیں تیار کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ کیونکہ عام ہیں عاموں کا سیزن ہے عام سے لے کر بھی عام کے ٹرائفل اور عام کا ڈیفرنٹ جو میٹھیں ہیں ضرور تیار کیا جاتے ہیں تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اعتدال میں آپ نے چیزیں جو ہیں وہ کھانی ہیں ابھی بھی چھٹیاں باقی ہیں دو اور چھٹیاں ہیں لیکن آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اپنا ایس او پیس کے حوالے سے کووٹ کے حوالے سے اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے طبیت بلکل بھی خراب نہیں کرنی ہر چیز آپ نے اعتدال میں لینی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ادرک کا ضرور استعمال رکھیں کہوے کا گرین ٹی کا سیلڈ ضرور دھیر ساری بول بھر کے آپ نے تیار کرنی ہے چائے باربی کیو کر رہے ہیں پولاؤ ہے کباب ہیں ان کے ساتھ سیلڈ ضرور لیجئے اور اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھیں اگر کوئی روٹھا ہوا ہے کوئی ناراض ہے منا لیجئے عید ہے اس کے گھر چلے جائیے اور عید یہی اسی چیز کا نام ہے کہ آپ نے خوشیاں بانٹنی ہیں اور اسپیشلی رشتے دار جو بہت زیادہ کلوز ہیں آپ کے کازنز ہیں انفیکٹ بہن بھائی ہیں کسی بھی وجہ سے اگر ناراضگی ہے اس کو دور کر لیجئے اور عید بہت اچھے سے منائیے بہت بہت آپ لوگوں کے لیے ٹھیروں ٹھیر دعائیں ہیں کہ آپ لوگوں کی بہت اچھی گزرے اور آنے والے دنوں کے لیے بھی دعائیں ہیں کہ بہت زیادہ پر امن اور کوویٹ کو لے کے ہم سب بہت زیادہ ریلیکس ہو جائیں پوری دنیا اور لاسٹ جو ہماری عید الفطر تھی وہ تو بہت ہی زیادہ احتیاط میں گزری لیکن اب موسٹلی کیونکہ لوگوں نے ویکسین کروالی ہے تو چلے ہاں ہاں اب اتنا زیادہ لوگ ڈاؤن بھی نہیں ہے نکل بھی رہے ہیں چیزیں بھی کھلی بھی ہیں تو آپ نے احتیاط کرنی ہے ویکسین ضرور کروائیے احتیاط کیجئے انشاءاللہ تعالی زندگی اور صحت میں سادیہ آپ سے دوبارہ سے ملتے ہیں بہت ہی اچھے سے مزیدار سے ٹیمٹنگ سے منیو کے ساتھ اور جاتے جاتے ایک دفعہ پھر آپ تمام لوگوں کو میری اور مسالہ کی ٹیم کی طرف سے بہت بہت عید مبارک بہت عید مبارک مزید ٹیمٹنگ ریسپیز کے لیے آپ نے سبسکرائب کرنا ہے ہمارا یوٹیوب چینل مسالہ ٹی وی ریسپیز